بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز اور سی ایس 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 پی ایم ایس ایس پائرنٹس ویلکم ٹوار فیلوسفی سیریز آج کا یہ لیکچر ہمارا جان سٹارٹ مل کے کنسپٹ یوٹیلیٹیرینیزم کے متعلق ہے جو کہ دراصل جیرمی بینتھم کا کنسپٹ ہے جن کو فادر آف یوٹیلیٹیرینیزم کہا جاتا ہے دراصل جو یوٹیلیٹیرینز تھے یہ سوشل ریفارمز تھے انہوں نے وومن سفرش کو سپورٹ کیا ووٹنگ رائٹس کے لیے اور سلیوری کو ختم کرنے کے متعلق بھی آواز اٹھائی کیونکہ اگر آپ جان سٹارٹ مل کا لائف سپین دیکھیں ایٹین زیرو سکس سے ایٹین سیونٹی تری یہی وہ وقت تھا جب ووٹنگ رائٹس کے لیے دنیا میں آواز اٹھانا شروع ہوئی اور خاص طور پر امریکہ کے اندر اور یورپ کے اندر اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے ہی ورلڈ وار ون ختم ہوتی ہے تو وومن رائٹس ملنا شروع ہو جاتے ہیں ڈچ میں امریکہ میں اور اس کے علاوہ ان کا ایک اور امپورٹن پوائنٹ ہے یہ کہتے ہیں کہ جو کریمنلز ہیں ان کو پنش کرنے کی بجائے ان کو ریفام کرنا چاہیے ان کے اندر بہتری لانے کی ضرورت ہے کریمنلز کو مارنا دراصل انسانیت کے خلاف ہے انسانی حرمت کے خلاف ہے پھر یوٹیلیٹیریزم کا پرنسپل اس بات پر بیس کرتا ہے کہ جو انٹرینزک ویلیو ہے ہر چیز کی وہ ہیپینیس میں پوشیدہ ہے وہ آپ کی پلئیر میں پوشیدہ ہے کوئی چیز آپ کرتے ہیں آپ کی تمام تر جو خواہشات ہیں وہ دراصل پلئیر کو حاصل کرنے کے لیے ہیں اور پین سے چھٹکارہ کیونکہ اگر آپ پین سے چھٹکارہ بھی حاصل کرنا جاتے ہیں تو وہ بھی دوسرے لفظوں میں آپ پلئیر ہی حاصل کرنا چاہتے ہیں الٹی میٹ جو ہے پلئیر وہ ان کا پرنسپل ہے زیادہ سے زیادہ لوگوں کے لیے زیادہ سے زیادہ خوشی دین ان کے اکارڈنگ ایکشن وہی رائٹ ہوگا جو پروپوشن میں زیادہ زیادہ ہیپینیس کو پرموٹ کرے اور ایکشن رونگ ہوگا جو انہیپینیس کو یعنی کہ پین کو پروڈیوس کرے اس کے علاوہ یہ ایک طرح کی اگریٹیرین ڈاکٹرین ہے کہ اس کے پروپننٹس کہتے ہیں کہ میریٹوکریسی ہونے چاہیے یعنی جتنے بھی لوگ ہیں ہر ایک کے لیے ہیپینیس ایکولی کاؤنٹ کی جائے گی ہر ایک کی ہیپینیس کو دیکھا جائے گا یعنی کہ سوسائٹل لیول پر اور پھر یہاں سے دوسرا پوائنٹ بھی سامنے آ جاتا ہے کہ جب سب کو دیکھنا ہے ہر ایک ہی ہیپینیس کا خیار رکھنا ہے تو اگوئزم ختم ہو جاتی ہے امپارشیلٹی جو ہے وہ کریئٹ ہو جاتی ہے پارشل نہیں ہونا آپ نے آپ نے ایک کو نہیں دیکھنا انڈویجول کو نہیں دیکھنا بلکہ سب کو ایکولی دیکھنا ہے اور یہ ہم پہلے بھی ڈسکس کر چکے ہیں یہ کانسیکوینشلیزم کی ایک طرح کی فارم ہے کانسیکوینشلیزم میں تو یہ ہے کہ جو بیسٹ آؤٹکم ہوگا جس ایکشن کا وہ رائٹ ایکشن ہوگا اور جو آپ کے گوڈ کو میکسیمائز کرے لیکن اس میں بیسٹ آؤٹکم کو پلئیر کا نام دے دیا گیا ہے بتا دیا گیا ہے کہ جو انڈ پہ جو بیسٹ آؤٹکم ہو وہ آپ کی ہیپینیس ہو وہ آپ کا پلئیر ہو اس لیے ان کے نزدیک جو اچھائی ہے جو گوڈ ہے اور پھر یہ کہتے ہیں جو ہماری مورل ڈیوٹی ہوگی وہ یہی ہوگی کہ ہم میکسیمائز کریں پلئیر کو اور منیمائز کریں پین کو اب اگر آپ اپنے موجودہ سسٹم کو دیکھیں پلٹیکل سسٹم کو تو ہماری پبلک پولیسیز کس طرح بنتی ہیں کہ جتنے بھی انٹرسٹ گروپس ہیں جتنے بھی سٹیک ہولڈرز ہوتے ہیں سب کو مدے نظر رکھنا پڑتا ہے ایسا نہیں ہوتا کہ گورنمنٹ ایک صرف گروپ کے مطالبات کو دیکھے تو اسی کی بنیاد پر پولیسی بنا دے بلکہ سب کے مطالبات میں کامن پوائنٹس کو دیکھے گی اور پھر اپنی انٹرسٹ کو دیکھے گی پھر اس حساب سے پولیسی بنای جائے گی اور اس سلائیڈ میں لاسٹ پوائنٹ جو ہے بہت امپورٹنٹ ہے انڈز جسٹیفائز دا مینز یوٹیلیٹیرینیزم کا کہنا ہے کہ جو ہمارے نتائج ہیں وہ بتاتے ہیں کہ ہمیں کیا کرنا ہے موٹیوز کا موٹیویشن کا آپ کے ایکشن سے کوئی لینا دینا نہیں ہے آپ نے پلیئر کو دیکھنا ہے جو چیز جتنی انڈ پہ خوشی دے رہی ہو پلیئر دے رہی ہو یا پریونٹ کر رہی ہو پین سے آپ وہ کریں گے وہ الگ بات ہے کہ ہم نے اس سے پہلے ابسولیوٹ مورالیزم میں ایمنال کانٹ کے کنسیپٹ کو دیکھا جس میں انہوں نے کہا کہ انڈز دو نار جسٹیفائز دا مینز اور پھر انہوں نے اس کے لیے اگزیمپلز بھی دی جو کہ ہم نے وہ دو دوستوں کی اگزیمپل کو دیکھا ڈرنگ کیا انہوں نے پارٹی کے اندر جو واپس جاتے ہیں گاڑی میں تو اسی حالت میں نشے کی حالت میں اور ایک دوست جو ہے وہ بلکل باخیرہی گھر چلا جاتا ہے اور جو دوسرا ہے اس کے ساتھ ایک ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے ایک پندہ اس کے گاڑی کے نیزے آ کر کل ہو جاتا ہے اور پھر ایمنال کانٹ جو ہیں وہ صرف اس کو قصوروار نہیں ٹھہراتے بلکہ دونوں کو قصوروار ٹھہراتے ہیں کہ ان دونوں کی جو بیس تھی جو ریزنسی ایکشن کی جو موٹیو تھا وہ غلط تھا ناو لیٹس سی سم پوزیٹیو پوائنٹ آف دیس تھیری کہ پہلا پوائنٹ ہے we get to focus on happiness as a society یعنی کہ ساری سوسائیٹی کو ساتھ لے کر چلنے کی بات کرتے ہیں صرف ایک پرسن کی بات نہیں کرتے ایگوئزم کی بات یہ نہیں کرتے اس میں یہ کہا جاتا ہے that harming the other people is wrong آپ نے لوگوں کو نقصان نہیں پہنچانا help نہ کرنا کرنا وہ ایک الگ بات ہے لیکن آپ نے نقصان نہیں پہنچانا نقصان پہنچانا غلط ہوگا پھر تیسرا پوائنٹ ہے کہ an easy theory to implement easy اس لیے ہے کہ آپ نے simply greatest happiness کو count کرنا ہے اور positive negative effects کو دیکھتے ہوئے پھر آپ نے determine کر لینا ہے کہ کیا بہتر ہے جیسے وہ public policy بنائی جاتی ہے government level پر company level پر بھی بنائی جا سکتی ہے companies اس طرح کی policies بنائیں جس میں سب کا equally فائدہ ہو تمام لوگوں کو جس میں workers ہیں employees ہیں ان سب کا فائدہ ہو چوتھا پوائنٹ ہے سیکلر سسٹم سیکلر سسٹم سیکلر سسٹم مطلب ان کا کہنے کا یہ ہے کہ ایک سیکلر سسٹم ہونا چاہیے اور انسانیت کی بات کرنی چاہیے دنیا میں بہت زیادہ مذہب اس وقت موجود ہیں اور ہر ایک کا اپنا اپنا فیتھ ہے اور ایسا اگر ہو ہر ایک کے اپنے پوائنٹس ہیں ہر ایک کی خوشی الگ ہے تو بڑی ان کنسسٹنسیز کریئٹ ہو جاتی ہیں کچھ لوگ جو ہیں سائنس کے پیچھے ہیں کچھ فیتھ کے پیچھے ہیں تو ہیمینٹی کی بنیاد پر چلنا چاہیے اور یہ ہم بات کر چکے ہیں جو کہ ان کی فلسوفی کا مین تھیم ہی یہی ہے دین یہ کہتے ہیں کہ دیموکریٹک پروسس ہونا چاہیے دیموکریٹی میں کہا ہے جی ففٹی پرسنٹ سے ایک بھی ووٹو پر ہوا تو وہ مجارٹی جیت جائے گی لہٰذا انہوں نے بھی ہائیسٹ گوڈ کی بات کی اور ڈیموکریسی کو اس طرح سپورٹ کرتے ہیں یونیورسل سلیوشن اس طرح دے دیا کہ جب یہ بتا دیا کہ کونسیکوینس میں اینڈ میں آپ کا پلیئر کار فرما ہوتا ہے آپ نے ہیپینیس کو دیکھنا ہے تو زاری بات ہے کہ جتنے بھی ایکشنز ہوں گے وہ یونیورسلائز انہوں نے کر دیا کہ ہر ایکشن میں جس میں ہیپینیس ملے گی وہ ٹھیک ہوگا جس میں ہیپینیس نہیں ملے گی وہ ٹھیک نہیں ہوگا اب اگر ہم نیگٹیو پوائنٹس کی بات کریں تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہیپینیس کے علاوہ یہ کسی اور ایلیمنٹ کو مدنظر نہیں رکھتے کیونکہ بہت سے ایسے عوامل ہو سکتے ہیں جس میں انسان کا جو موٹیو ہے کچھ اور ہو سکتا ہے ہیپینیس کے علاوہ بھی کوئی موٹیو ہو سکتا ہے پھر سیکنڈ نیگٹیو پوائنٹ یہ ہے کہ یوٹیلیٹیرینیزم کی اکارڈنگ اگر پانچ پیشنٹس ایسے ہوں جنہیں کسی ایک آرگن کی ضرورت ہو اور ایک جو ہے وہ پیشنٹ اس کے تمام آرگنز جو ہے وہ نکال کر باقی پانچ پیشنٹس کو دے دیے جائیں اور ایک کو کل کر دیا جائیں یعنی کہ ایک طرف پانچ کی جان کا غطرہ ہو اور ایک طرف ایک کی تو ایک کو کل کر کے باقی پانچ کو بچا لے نہ چاہیے کیونکہ گریٹیسٹ ہیپینیس ہو رہی ہے تو یہ جو چیز ہے یہ اس فلسفی کو اس تھیری کو انریالسٹک بنا دیتی ہے اس طرح ان کا یہ کہنا کہ یہ بات بھی غلط ثابت ہو جاتی ہے تھرڈ نیگٹی پوائنٹ یہ کہتا ہے کہ فیوچر کینٹ بی پریڈکٹیڈ کیونکہ ان کے نزدیک تو یہ ہے کہ کانسیکوینس میں فیوچر میں جو چیز آپ کو زیادہ ہیپینیس دے رہی ہے اس کو اختیار کر لیں تو اگر سپوز کریں آپ نے کسی بزنس میں انویسٹ کیا کہ آپ کو بہت زیادہ ہیپینیس ہوگی لیکن اگر آپ کا نقصان ہو جائے اس بزنس میں آپ کی ساری انویسٹمنٹ ضائع ہو جائے تو کیا ہوگا تو یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ آپ فیوچر کو پریڈکٹ نہیں کر سکتے ضروری نہیں آپ جس چیز کے بارے میں سوچ رہے ہیں کہ آپ کو پلئیئر ملے گا اور آپ وہ کنسسٹنٹ ڈیسیجن کو اس پر ریلائی کرتی ہے کیونکہ کنسسٹنٹ ڈیسیجن ہو گیا جب ہر بار ہی آپ نے ہیپینیس کو دیکھنا ہے جو کہ دراصل ایمپوسیبل ہے اور لوگوں کے ڈیسیجن چینج ہوتے ہیں انٹرنل کمفرٹ سمٹائم سمٹائم میٹیریل بینیفیٹس لوگ دیکھتے ہیں مائن جو ہے وہ چینج ہوتا رہتا ہے لہٰذا یہ چیز بھی ایمپوسیبل ہے جبکہ جو انسان ہیں وہ کمپلیکس بینیس ہیں اگر ایک بندے کو ایک چیز سے خوشی مل رہی ہے تو ضروری نہیں دوسرے کو بھی اس سے خوشی ملے ایک آدمی کو گیم کھیلنے سے خوشی ملتی ہے تو دوسرا اس سے بور بھی ہو سکتا ہے ایک آدمی کو ایک ڈراما ایک مووی پسند ہے تو دوسرے کے لیے وہ بورنگ ہو سکتی ہے اگرچہ بہت سے معاملات کا ایتکس کے ساتھ تعلق نہیں ہے جس کے کرنے یا نہ کرنے سے انسان مورلی بیڈ یا گوڈ نہیں لازٹ اور امپورٹنٹ بہت ویلیڈ پوائنٹ ہے کہ دیکھیں فیفٹی ون پرسنٹ اگر ہو گئے تو انہی کی بات مانی جائے گی باقی فورٹی نائن پرسنٹ کا کیا آپ نے اتنی بڑی مائنورٹی کو نگلک کر دیا صرف ایک پرسنٹ سے صرف ایک بندے کے ذریعے وہ سارے کے سارے باقی فورٹی نائن جو ہیں وہ ان کی کوئی ویلیو نہیں رہتی اس لیے مائنورٹی رائٹس کا اشو آسکتا ہے اس فلوسفی کے ذریعے کیونکہ بہت سے ایکشنز بہت سی ڈیسیجن ایسے ہوتے ہیں جو کہ صرف وائز پیپل لے سکتے ہیں اور وائز پیپل دنیا میں کم تداد میں ہی ہوتے ہیں اس لیے یہ دیکھنا ہوگا کہ کوئی ڈیسیجن اگر لیا جا رہا ہے وہ ریشنلی کتنا بہتر ہے نہ کہ ہر بار صرف کاؤنٹ کیا جائے اس لیے تو علامہ اقبال بھی ڈیموکریسی کو کہتے ہیں کہ یہ ایک ایسا طریقہ ہے جس میں بندوں کو صرف گنا جاتا ہے تولہ بھی دو طرح کے کنسپٹ ملتے ہیں ایکٹو یوٹیلیٹیرین اینڈ رول یوٹیلیٹیرین ایکٹو یوٹیلیٹیرین اینڈ میں ایکشن کی یوزفولنیس کو دیکھا جائے گا اور یہ دیکھا جائے گا کہ کیا یہ موسٹ کو بینیفٹ دے رہا ہے اگر دے رہا ہے تو اس پہ آپ ایکشن لے سکتے ہیں اور پھر سپیسیفک بینیری نظم کے مطابق ڈاکٹر ایسا کر سکتا ہے کہ ایک بندے کی جان لے کر پانچ کو بچا لے لیکن اس میں ویکنس یہ آتی ہے جب آپ موسٹ کے بینیفٹ کو دیکھتے ہیں تو ہیٹلر کے تمام ایکشن جسٹیفائی ہو جاتے ہیں دوسری ویکنس اس میں یہ آتی ہے کہ مجورٹی ٹیرینی کا کنسپٹ آ جاتا ہے پھر تھرڈ نمبر پہ ایک سٹیبل سوسائٹی کا آپ نہیں سوچ سکتے جس میں لاز اور رولز ہی نہ ہوں تو لہٰذا یہ ایک انریالسٹک سا کنسپٹ ہے کیونکہ پپل جو ہیں وہ ہیپنیس کا ان کے لئے نزدیک ڈیفرنٹ میننگ ہے جبکہ رول یوٹیلیٹیری نظم میں وہ کہتے ہیں کہ آپ یوٹیلٹی تو دیکھیں پرنسپل آف یوٹیلٹی کو سامنے رکھیں لیکن رول کو بھی ساتھ اپلائی کریں رولز ہونے چاہیں اس لئے یہ ٹو سٹیجز ایک پروسس ہو جاتا ہے ایکشن ہوگا رول کے مطابق اور پھر اس کا کانسیکوینسز دیکھے جائیں گے اس کے بینیفٹز دیکھے جائیں گے کہ وہ موسٹ کو بینیفٹ کر رہا ہے کہ نہیں لہٰذا اس کے مطابق اگر رولز ہیں تو چونکہ وہ اس بنیاد پر ہی بنائے جاتے ہیں کہ اس سے موسٹ لوگوں کو فائدہ پہنچتا ہے اگرچہ کوئی یہ چاہتا بھی ہو کہ میں ایک لیمٹیڈ سپیڈ سے زیادہ گاڑی بھگانا چاہتا ہوں لیکن اس سے موسٹ پپل کو الٹیمیٹلی ڈیمج ہوگا اگر اس کے کانسیکوینسز کو سامنے رکھا جائے گا لہٰذا روڈ رولز بنائے جاتے ہیں لیکن پرابلم یہ آ جاتی ہے کہ سلیوری جو پہلے وقتوں میں الاؤ تھی اس میں موسٹلی پپل کا فائدہ ہوتا تھا تو پھر وہ جسٹیفائے ہو جاتی ہے یہ ایک طرح کی اس میں ویکنیس پائے جاتی ہے لیکن اور دوسری ویکنیس اس میں یہ ہے کہ بہت زیادہ رولز جب آ جاتے ہیں تو سوسائیٹی جو ہے اور اس میں پھر ایک بڑی پرابلم یہ بھی آتی ہے کیونکہ سوسائیٹی جو ہے پراغرس کر رہی ہوتی ہے نئے نئے مسائل نئے نئے ٹیکنالوجیز نئے نئے اجادات ہو رہی ہوتی ہیں تو ایسی سیچویشن اگر آرائز ہو جاتی ہے کہ وہ موجودہ قانون سے کورسپونڈ نہیں کر رہی ہوتی اس کا کوئی حل نہیں مر رہا ہوتا اسٹیبلش رول سے تو پھر پرابلم آ جاتی ہے اس لیے ہمارے پاس اتنا ٹائم وہ بھی نہیں ہے نالج بھی نہیں ہے کہ ہم ایک الٹی میٹ یا یونیورسل رول بنا سکیں تمام چیزوں کے لیے لہٰذا اس میں فلیکسیبیلٹی کا کنسپٹ ہونا چاہیے اب ہم دیکھتے ہیں کہ جتنے بھی اوبجیکشنز کیے گئے ہیں یوٹیلٹیرینیزم فلوسفی پہ تو جان سٹارٹ مل کی طرف سے کیا ریپلائی آتا ہے پہلا اوبجیکشن دیکھتے ہیں کہ کہا جاتا ہے یوٹیلٹیرینیزم دراصل ہیڈونیزم ہے جو کہ ایک انچٹ گریک فلوسفی ہے جس کے مطابق صرف پلئیر اور پین کی امپورٹنس ہے جتنے بھی کام کیے جاتے ہیں اس میں پلئیر اور پین کو ہی مد نظر رکھا جاتا ہے لیکن مل کا ریپلائی یہ ہے کہ یوٹیلٹیرینیزم ہیڈونیزم سے اس طرح ڈیفرنٹ ہے کہ اس میں ہر ایک کی پلئیر کو سامنے رکھا گیا ہے صرف انڈیویجول پلئیر کو سامنے نہیں رکھا گیا اور اس کے علاوہ اس میں نہ صرف فیزیکل پلئیر برکہ انٹلیکچول پلئیرز کو بھی سامنے رکھا گیا ہے اور ان کا یہ کوٹ ہے دوسرا ابزیکشن ہے لیکن مل یہ ریپلائی کرتے ہیں کہ ہم تو موٹیو کی بات نہیں کرتے ہم تو کونسیکوینس دیکھتے ہیں ہمارے نزدیک کسی بھی ایکشن کی موٹیویشن یا اس کی ریزن کا یا ڈیوٹی سمجھ کر کوئی کام کرنے کا موریلٹی سے کوئی تعلق نہیں آپ بینیفیٹس دیکھیں پلئیر دیکھیں کہ موٹیویشن بینیفیشل ہے تو آپ وہ کام کر سکتے ہیں تھرڈ ابجیکشن یہ کہتا ہے کہ یوٹیلیٹیرین ریزم سب آرڈنیٹ رولز کو بریک کر رہا ہے فار اگزیمپل کیپ یور پرامیس ڈونٹ سٹیل ڈونٹ چیٹ یوٹھنیز یا جسے مرسی کلنگ کہتے ہیں یہ سب اللہ ہو جاتی ہیں جب آپ کہتے ہیں کہ اگر آپ کو کانسیکوینس میں بینیفیٹ نہیں مر رہا تو آپ یہ چیز یہ اصول توڑ سکتے ہیں لہٰذا یہ ایک سٹرونگ آرگومنٹ بن جاتا ہے اور ایک سٹرونگ اوبجیکشن جی اپنے لاسٹ اوبجیکشن پہ لاسٹ پوائنٹ پہ جس پر بہت زیادہ ڈیبیٹ کی جا سکتی ہے اور ہوتی بھی ہے وہ یہ کہ یوٹیلیٹیرین ازم میں انڈویجول رائٹس کو مد نظر نہیں رکھا جاتا کیونکہ اس میں سوسائٹل لیول کی بات کی جاتی ہے گریٹر گوڈ کی بات کی جاتی ہے اس میں تین طرح کے پوائنٹ تو ہم پہلے دیکھتے ہیں پہلے بات یہ کی جاتی ہے کہ اس میں ایکسپلائٹیشن ہے اگر ہم انشنٹ رومنز کو دیکھیں تو وہ سلیوز کو ایز اگلیٹییٹرز یوز کرتے تھے اب اس میں تو بہت زیادہ لوگوں کی ہیپینس چھپی ہوتی تھی پلئی چھپا ہوتا تھا تو پھر وہ جسٹیفائے ہو جائے گا اس کے علاوہ سلیوری جسٹیفائے ہو جائے گی دوسرے نمبر پر وہ کہتے ہیں جی یہ روتھ لیسنس پائی جاتی ہے ٹرومنز نے جو فیصلہ کیا تھا ہیروشیما اور ناغہ ساکھ پہ بام گرانے کا اس میں کیا فائدہ تھا کہ وار رکھ سکتی تھی اور مزید جانے جانے سے معاملہ رکھ سکتا تھا لیکن کیا اس روتھ لیسنس کو آپ جسٹیفائے کر سکتے ہیں اکارڈنگ تو یوٹیلیٹیرین تھاٹ پھر اس میں پیٹرنلزم ہے فار انڈویجوال کیوں کہ اگر سب لوگوں کے فائدے کو دیکھنا ہے یا موسٹ لوگوں کے فائدے کو دیکھنا ہے تو فاسٹ فورڈ یا جتنے بھی ڈرنگز ہیں یہ ہماری اس میں ہیلتھ کے لیے بہت زیادہ نقصانات ہیں تو کیا ان سب کو بین کر دینا چاہیے اس سے لوگوں کی ہیلتھ کا فائدہ ہوگا ان کی زندگیوں میں اضافہ ہوگا جس طرح اب ٹرافک قوانین میں ہم نے بات کی کہ ایک آدمی چاہتا ہے کہ وہ زیادہ سپیڈ سے چلائے اس کے اپنی ذاتی خواہش ہے لیکن زیادہ کا کیا اس طرح کیا آپ فاسٹ فوڈ کو بھی بین کر دیں گے اس میں بہت سے لوگوں کا فائدہ ہے اب ایک تھاٹ ایکسپیریمنٹ کرتے ہیں کہ جیک نام کا بندہ ہے وہ ایڈونچر پہ جاتا ہے جنگل میں اچانک کیا ہوتا ہے وہاں انڈیجنس پیپل اسے پکڑ لیتے ہیں اور وہاں پر لے جاتے ہیں جہاں پر اور بھی ان کے پاس لوگ ہیں قیدی بنائے ہوئے انہوں نے اور وہ کہتے ہیں اسے کہ اگر ان بیس بندوں میں سے اگر تم ایک کو قتل کر دو تو باقی انیس کو ہم چھوڑ دیں گے تو اس معاملے میں جیک کو کیا کرنا چاہیے یہاں پہ یوٹیلیٹیری نظم کا جواب یہ ہوگا کہ جیک کو انیس بندوں کو بچا لینا چاہیے اور ایک کو قتل کر دینا چاہیے لیکن اوبجیکشن یہ کیا جاتا ہے بہت سے لوگ یہ آرگو دیتے ہیں کہ جیک کو یہ ایول ریسپونسیبیلٹی اپنے اوپر نہیں لینی چاہیے بلکہ وہ اسی پہ ہی چھوڑ دینی چاہیے اگر وہ قتل چاہے سب کو کر دے وہ اس کا گناہ گنا جائے گا جیک کا نہیں گنا جائے گا اگر جیک کرے گا تو شاید کیا گارنٹی ہے کہ وہ باقیوں کو چھوڑ دے گا وہ سب کو مار سکتے ہیں لہٰذا جیک کو کم اس کم یہ ایول ریسپونسیبیلٹی اپنی اوپر نہیں لینی چاہیے سو ای ہوب آپ کو یوٹیلٹیرین کا کنسپٹ اس میں مین پوائنٹس کیا ہیں وہ سب سمجھ آگے ہوں گے اور اس پہ کیا اوبجیکشن کیے جاتے ہیں وہ بھی آپ نے انڈرسٹین کر لی ہوں گے اس کے ساتھ ہمارا آج کا یہ لیکچر اینڈ ہوتا ہے اگر آپ کو یہ لیکچر اچھا لگا تو ضرور لائک کریں اور کمنٹ بھی کریں چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں یہ کچھ امپورٹنٹ کوٹس ہیں ان کو بھی یاد کریں اور پیپر میں ایڈ کرنے کی کوشش کریں ہم ملتے ہیں اپنے نیکسٹ لیکچر کے اندر اپنا بہت سا خیار رکھیں ٹیک کیئر گوڈ بائی اللہ حافظ